سنتولان میں اوڈیٹری تنطری کا کام آتی ہے پیسیوں کی گتی میں کون سی کام آتی ہے پیسیوں کی گتی میں سپائنل ایسسری تنطری کا آ رہی تھی اور جیب کی گتی اس کو چھوڑتے ہیں گند میں آل فیکٹری آ رہی تھی تو بچی جیب جیب کی گتی کے لئے ہائپو گلوسوس تنطری کا کام آتی ہے ہیلو پرینڈز ویلکم ٹو سٹڈی وی دیو سٹڈی وی دیو چلن پر میں دیو اندر آپ کا سواغت کرتا ہوں دوستو آپ نے ابھی تک سٹڈی وی دیو چلن کو سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن بٹن جرور اون کر لینا تاکہ جب بھی نرسنگ فارمیسی اور پیرامیڈکل سے جوڑی ہوئی کوئی بھی نئے اپ ڈیٹ آئے گی تو سب سے پہلے آپ کو نوٹی پیکیشن مل جائے گا دوستو آج ہی کلاس میں ہم ٹوٹل mcq کریں گے جو 30 mcq آپ کے ہیں وہ بہت important mcq رہنے والے ہیں اس چیپٹر کے مانو کا اور تنتر کا تنتر والے چیپٹر کے بہت important mcq آپ سبی کے لیے رہنے والے ہیں تو وہ mcq آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو end تک جرور دیکھنا اور آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے like جرور کرنا اور اپنے سبی پرینٹس میں جرور share کر دینا آپ کو last میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کے کتنے questions right ہوئے کتنے غلط ہوئے یہ سب چیز آپ کو اب بھی جیسے آپ کلاس ختم ہوگی جیسے اس کے بعد جو offline comment ہوتا ہے اس میں comment box میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ 30 میں سے آپ کے کتنے right ہوئے کتنے غلط ہوئے ساری جانکاری آپ کو دینی ہوگی پھر پتہ رگتا ہے کہ آپ کتنے پڑھتے اور نہیں پڑھتے تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں مانو تنتری کا تنتر ہے کہ جو کل آپ نے اس کی کل اور پرس والی گلاس اس کی تھیوری complete کر لی تھی اور آج ہم اس کے mcq کریں گے total 30 mcq رہنے والے بہت important mcq آپ کے لئے رہنے والے ہیں یہ books آپ سبی کو 25 plus score کروانے میں بہت مدد کرے گی آپ کا جو exam ہوگا اس میں 25 plus score کرنے کے لئے آپ کی یہ books بہت زیادہ مدد کرنے والے ہیں بہت زیادہ helpful آپ کے لئے رہنے والے ہیں تو چلیے آج کا پشٹ کیسر آپ سبی کے لئے most important کیسر تنتری کا تنتر کی اکائی کیا ہوتی ہے تو بتانے آپ کو تنتری کا تنتر کی اکائی کیا ہوتی ہے اس کا نام بتا آنسر بتائیے question number first کا right آنسر کیا ہوگا کہ تنتری کا تنتر کی اکائی کیا ہوتی ہے nephron, neuron, mustis یا spinal cord تو اس کا right آنسر ہوگا second بالکل right ہو جائے گا جو neuron ہوتا ہے تنتری کا تنتر کی اکائی بولا جاتا ہے جبکہ پنکشنل unit ہوتی ہے کس کی تنتری کی جو پنکشنل unit کیا ہوتی ہے nephron ہوتی ہے جبکہ تنتری یا تنتر کی کائی کیا ہوتی ہے neuron ہوتی ہے ٹھیک ہے اگلا question منوسیٰ کے مستسک کے تاپ نیانتر ہوتا ہے منوسیٰ کے مستسک میں تاپ نیانتر کے اندر ہوتا ہے تو کون سا ہوتا ہے آپ کو بتانا منوسیٰ کے مستسک میں تاپ نیانتر کے اندر کون ہوتا ہے fuse, guarantee, dicepylon, hypothalamus یا non تو اس کا right answer آپ کو جلد اسے کمنٹ کر کے بتا دینا ہے کیا ہوگا اس کا right answer کیا ہوتا ہے تو آپ سبھی کو پتا ہے جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا option number third بلکل right ہو جائے گا کیا hypothalamus جو ہوتا ہے منوسیٰ کے مستسک میں تاپ نیانتر کا کارے کرتا ہے hypothalamus اس کے علاوہ تاپ کے علاوہ وہ کرتا ہے بھوک, پیاس, باؤ hello بچوں اگر آپ کو انگلیس بولنے مچکچاٹ ہوتی ہیں اپنے انگلیس انٹریو کی تیاری کرنے ہیں اور پردار انگریجی بولنا چاہتے ہو تو آپ سب کے لئے ایک good news doubt na tape لائے ہیں آپ سب کے لئے اس کورس کے انتر میں آپ سب کو سارٹیوکٹ بھی دیا جائے گا تو ابھی جائیے اور doubt na tape پر یہ کورس خریدیے اور اپنے انگریجی بولنے کے سپنے کو پورا کیجئے پورے بھارت میں سب سے بڑی آدام اور اتنا top quality کا کورس صرف doubt na tape پر ملے گا کورس کا لنک ڈسکیپسن میں باؤنا اور بلڈ پریسر کا نیانترن تھا ترلوں کی ماترہ کبھی کیا گر سار نیانترن کرتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چھئیے جب کیا مانوسیقی مستسک میں جو تاپ نیانترن کی انتر ہوتا ہے کون ہوتا ہے ہائیپو تھیلمس اگلا کیوسر پرانو کمپی تنطری کا تنطر کا ایک کارے ہیں تو پرانو کمپی تنطری کا تنطر کا ایک کارے آپ کو بتانا ہے تو بتائیں اس کا رائٹ آنسر اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کیسر نمبر تھلڈ کا جلدی سبھی سٹیڈنٹ کمنٹ کر کے بتا دیجے تو آپ سبھی کو میں نے بتایا تھا کہ دائیجیسٹو سسٹم سے ریلٹیڈ چیز میں یہ کیا کرتا ہے اس میں اتیجن ادھا کو بڑھاتا ہے جب کی انو کمپی تنطری کا تنطر دائیجیسٹو سسٹم سے تنطر ہوتا ہے وہ لار گرانتیوں کے اس طرح کو کیا کرتا ہے کم کرتا ہے ٹھیک یہ چیزیں آپ کو یاد ہوگی ٹھیک یہ سمجھ میں آرہا ہو یا نہیں آرہا آپ سبھی کو کمنٹ کر بتانا ہر دے دکن کو کون بڑھاتا ہے سنس سیمپی سیسٹم ہوتا ہر دے دے ان کو تیج کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو نیتر کی پتلیوں پتلیوں کو پھیلانے کا کام بھی کون کرتا سنس ہی کرتا پی سنس یہ کام نہیں کرتا ٹھیک تو آپ کو ویڈیو اگر اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور اپنے سب ان سن پر کارے کرنے والے بیگ گیا کپال تنطریقوں کی سنکھیا منوسے میں کتنی ہوتی ہے کپال تنطریقہ جنہیں کرنیل نارو بولا جاتا ہے دس نو بارہ جوڑی آٹھ جوڑی کتنی جوڑی ہوتی دس جوڑی نو جوڑی آٹھ جوڑی نمبر پائب آنسر بتائی دوستو اس کا آٹھ آٹھ آپ سب کو پتہ ہوگا کرنیل نارو جو ہوتی ان کے سنکھیا کتنی ہوتی جلدی سے بتا دیجئے کل والے کلاس میں کتنی جوڑی ہوتی اور کتنی جوڑی نہیں ہوتی جبکہ جو میرو تنطریقہ سپائنل نارو کی سنکھیا کتنی ہوتی جوڑی ہوتی کتنی 31 ہوتی ہے جبکہ آپ کی کتنی ہوتی 12 جوڑی ہوتی ہے سپس نمبر سیکنڈ بلکل رائٹ ہو جائے گا آگلا تنطریقہ تنطر میں کارے کرنے والی کوشیقاؤں کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تنطریقہ تنطر میں کارے کرنے والی کوشیقاؤں کو جلدی ہوگا اپنے اپنے آپ آپ کو بتا دیتا ہوں تنطریقہ اور دن ڈی تنطریقہ 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 کوشیقا تنطریقہ کوشیقاؤں میری کارے کرنے والی کوشیقاؤں کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بتانا ہے آپ کو اپسن نمبر دی آپ کا کیا ہوگا اپسن نمبر دی ہوگا آپ کا دینڈ رائٹس دینڈ ڈرائٹس ڈینڈ رائٹس ڈینڈ رائٹس بتاؤ اس کا رائٹ آنسر تو تنتری کا تنتری میں کارے کرنے والی کوشیگاؤں کہتے ہیں تنتری کا کوشیگا اپسن نمبر تھرڈ بلکل رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس میں پرنٹیڈ آنسر آپ کو تنتری کا کارے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ اچھے سے تیاری کر لینا کوئی کوشن باہر نہیں جائے گا سبھی کوشن یہی سے آئیں گے بتائیے تنتری کا تنتری کے کارے کیا ہے تو کوشن نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر 4 بلکل رائٹ ہو جائے گا کہ تنتری کا تنتری کے کارے اچھیک پیسی کریا کلاپوں کا نیمترن کرنا ان اچھیک کریا کلاپوں کا نیمن کرنا بہاری واتاورن سے سوچنا ادیپن کے مادیم سے گرن کرنا یہ سبھی کارے تنتری کا تنتری کے کارے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگا اپسن نمبر 4 بلکل رائٹ ہوگا اگلا کوشن انوہمabe ہوتن سے سمبند تو یا درشتی سے یا پرتیابرد سے تو کیسر نمبر 8 کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی کو پتا ہوگا کہ آپ کوشن نمبر 1 بلکل رائٹ ہو جائے گا پے سے گتیوں کے سمبند vrai سے سمبند دیتے جو آپ کا انوہم Morgen کسے سمبند پے سے گتی کے سمبند وہ سمبند تیتے ہائی پوتیلموس استطعت ہوتا ہے ڈائی سیپلون کی اوپرے پارسو سطح پر ڈائی سیپلون کی نیجلی پارسو سطح پر یا آپٹک پنڈوں کی ادھر سطح پر یا آپٹک پنڈوں کی پرشت سطح پر تو کیسے نمبر نائن کا رائٹ آنسر آپ کو بتانا ہے جلدی سے کمنٹ کر کے بتا دیجئے جس نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا پلیج لے ویڈیو کو لائک کر دینا اور اپنے سبھی فرینڈز کے پاس سیئر کر دینا تاکہ ان کو بھی پتہ لگ جائے کہ کلاس چل رہی ہے باقی اگر آپ چلتی کلاس پر سیئر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو بتا دو آپ کلاس ختم ہونے کے بعد بھی سیئر کر سکتے ہو کیونکہ یہ کیوسنس بہت ہی امپورٹن رہنے والے ہیں یہ کیوسنس جو یہ کلاس ہوتی ہے یہ کلاس آپ کو لے ایک طرح سے گولڈن کلاس ثابت ہونے والے کیونکہ اس کلاس سے ہی آپ کو بہت جیدہ پائدہ من لے والا ہے تو بتائیے ہائیپو تیلمس استیت ہوتا ہے تو ہائیپو تیلمس کہاں استیت ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسرو کا اپسن نمبر بی بلکل ڈائٹ ہو جائے گا ڈائی سیپیلون کی نیچلی پار سو سطح پر استیت ہوتا ہے کون ہائیپو تیلمس کہاں استیت ہوتا ہے ڈائی سیپیلون کی نیچلی پار سطح پر استیت ہوتا ہے اگلہ کیوسن کون پسچے مستس کا باغ نہیں ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ کون پسچے مستس کا باغ نہیں ہے جلدی سے کمنٹ کر کے اس کا رائٹ آنسر آپ کو بتا دینا ہے کہ کون پسچے مستس کا باغ نہیں ہے میڈلا آب لے گیٹا تھیلے مستس انو مستس کیا پونس تو کیسے نمبر ٹین کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی بتائیے دوستو آپ سبھی کے لئے جو پرنٹڈ بکس ہے پرنٹڈ بکس ابھی آؤٹ اوپ سٹوک ہو چکی ہے جبکہ کنی کنڈیٹس بتانے کے بعد پرنٹڈ بکس ابھی سٹوک میں نہیں ہے سنڈے تک یا منڈے تک سٹوک میں آئے گی تو آپ سبھی کے لئے بٹ کیا کر سکتے کیونکہ آپ سبھی کا سٹوک ختم جیسے سٹوک میں آئے گی میں آپ کے لئے بیج دوں گا لیکن ابھی سٹوک میں نہیں ہے تو آپ کو چار پاہ دن ویٹ کرنا ہی پڑے گا لیکن آتے ہی بیج دوں گا کیونکہ آنے کے بعد آپ کے بکس آپ کے گھر تک پہنچانا ہماری جمعہ داری ہوتے تو آپ گھر آئے نا آپ کے لئے بکس ہم سنڈ کریں گے یہاں سے تو کوئی پریسانی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ بیو کی پڑی ہوئی ہے لیکن فیجکس کی ختم ہو چکے تو فیجکس کی ختم جن رسٹورانٹ ہیں سبھی نے کیا تین تین کا سیڈ اوٹر کیا ہے تو تین تین کا سیڈ سبھی کر سکتے ہیں جب وہ ہمارے پاس ای لیول ہوگی لیکن ہمارے پاس نہیں ہے اس لئے ہم توڑا سا آپ ویٹ کریے ہم آپ کے گھر پر جلد ہی پہنچا دیں گے جسے بکس سٹوک میں آتی ہے کیونکہ ہم نے اوٹر دے رکھا ہے لیکن دلی سے پرنٹ ہو کر آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو کوئی پریسانی والی بات نہیں ہے آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ نمبر ٹین کون پسچے مستس کا باغ نہیں ہے تو اس کا رائٹ آنس روگ آپسن نمبر سیکنڈ تھیلے مستس جو ہے وہ کیا ہے پسچے مستس کا باغ نہیں ہے جبکہ میڈلن آب لن گیٹا میڈلن آب لن گیٹا اور انو مستس کو اور پونس سے سبھی کیا ہے پسچے مستس کے باغ نہیں ہے کس کو چھوڑ کر تھیلے مستس کو چھوڑ کر اگلا کیونکہ مانو مستس ایک ٹوز پرت سے گرا رہتا ہے جسے کہا جاتا ہے تو بتائیے اس کا رائٹ آنس ر مانو مستس ایک ٹوز پرت سے گرا رہتا ہے جسے کہا جاتا ہے سویت دروے دیورا موٹ میٹر پائی میٹر سیرے برم کا کون سا باغ علپ سمی والی آدھاست کو درگ کالی کے آدھاست میں پریورت کرتا ہے تو سیرے برم کا کون سا باغ ہے جو علپ سمی والی آدھاست کو درگ کالی کا آدھاست میں پریورت کرتا ہے لیمبک پینڈ ٹیمپورل پینڈ پری فرنٹل کورٹیکس یا ہپوکیمپل تو بتائیے کہ اسے نمبر ٹویل کا رائٹ آنسر تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر پور ہپو کریمپل جو ہوتا ہے ہپو کریمپل کیا کرتا ہے یہ سیرے برم کا وہ باگ ہے جو علپ سمی والی آدھاست کو درکالی کی آدھاست میں پریورتیت کرتا ہے ٹھیک ہے اگلا کیسن منوسیٰ کے مستسک میں تاپ نیانترن کے اندرہ استیت ہوتا ہے تو بتائیے اس کا رائٹ آنسر منوسیٰ کے مستسک میں تاپ نیانترن کے اندرے کہاں استیت ہوتا ہے کیسن نمبر تھرٹین کا رائٹ آنسر یہ کیسن میں سائد پہلے بھی کروا دیا اسی ان کیسنس کے اندری تو بہت ایمپورٹنٹ کیسن رننے والا ہے ہائپو تھلیمس کے سبھی ورکس آپ کو یاد ہونے چیئے سبھی کام آپ کو یاد ہونے چیئے کیونکہ یہاں ہی سی کیسن آپ سے پوچھے جائیں گے تو ہائپو تھلیمس میں تاپ نیانترن کے اندر استیت ہوتا ہے تو کہاں پایا جاتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر کوئی غلط کامن نہیں کرے گا اگر آپ بھی غلط کرتے ہو سمجھو آپ نے پہلے والا کیسن دھیان سے نہیں پڑا تو اس کیسن کا رائٹ آنسر ہوگا اپسن نمبر تھرڈے بلکل رائٹ ہو جائے گا ہائپو تھلیمس جو منوسے میں منوسے میں تاپ نیانترن کے اندر ہوتا ہے کونسا ہوتا ہے ہائپو تھلیمس ہوتا ہے اس کے لئے بھو پیاس کامنا بھو پیاس کامنا اور بلڈ پیسر اور اس کے ساتھ جو آپ کا ترلو کے مہاترہ کا بھی نیانترن کور کرتا ہے ہائپو تھلیمس ہی کرتا ہے ٹھیک ہے کام باؤنا کا اگرہ کا نیانترن بھی ہائپو تھلیمس ہی کرتا ہے اگلا کیسنس آپ کے لئے آتا ہے منوسے میں سوسن نیانترن پایا جاتا ہے تو بتائیے منوسے میں سوسن نیانترن کے اندر کہاں پایا جاتا ہے میڈولا میں سیری بیلوم میں یا ہائپو تھلیمس یا پیری کارڈیے میں ہائیپو تیلیمت کی سارے کارے میں نے بتا دیا تھا تو وہاں سوشن سے ریٹیڈ کوئی بات آئی نہیں تھی تو آپ سب کو پتہ ہے کہ جو سوشن سے سمبندیت جو ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے میڈلا اوبلن گیٹا میں ہوتا ہے یہ ساس لینے کانس نگلنے آدھے کا کیند رکھتا ہے اور انچے کیریاؤں کا نینترن کرتا ہے میڈلا اوبلن گیٹا میڈلا یا میڈلا اوبلن گیٹا جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے سوشن نینترن کرتا ہے سن نگلنے میں ساہتا کرتا ہے اور انچے کیریاؤں کا نینترن بھی یہی کرتا ہے کانس میں بھی کون نینترن کرتا ہے مڈل نوبلن گیٹا ہی نینترن کرتا ہے تو اپنا question کا right answer کا option number, a میڈلا اوبل pregnancy میں سوشن نینترن پایا جاتا ہے اگلا questions معنو میں مانو میں مستج کا کون سا باق زیادہ وکشت ہوتا ہے تو بتانا ہے آپ کو question number 15 کا right answer کی مانو میں مستس کا کون سا باگ زیادہ وکشت ہوتا ہے میڈولا سیری بیلم آپٹک لوگ بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیوشن نمبر پیپٹین کا رائٹ آنسر سبھی کنڈیٹس جلدی سے کمنٹ کر کے بتا دیجئے کہ منوسے میں مستس کا کون سا باگ زیادہ وکشت ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپسن نمبر سی سیری برم جو سیری برم ہوتا ہے سیری برم زیادہ وکشت ہوتا ہے اگلا کیوشن میرو رجو کی گواہ کرلاتی ہے تو میرو رجو کی گواہ کیا کرلاتی ہے اس کیوسن کا رائٹ آنسر سبھی کو بتانا ہے انٹیرو سیل بلاسٹو سیل سائجو سیل یا نیورو سیل تو کیوسن نمبر سکسٹین کا رائٹ آنسر ہوگا اوپسن نمبر پور نیورو سیل کرلاتی ہے میرو رجو کی جو گواہ ہوتی ہے میرو رجو کی جو کیوٹی ہوتی ہے وہ نیورو سیل کرلاتی ہے کیا کرلاتی ہے دوستو نیورو سیل کرلاتی ہے म anos ڈی بیر ڈیو سب دیکھ لو یہ کیونس آگیا یہ کیا ہوتی ہوتی ہے سنویدی ہو جاتے ہو جاتی بچھی اب کا چاہلک ہوتی اپنے نیچر میں اگلا سوائیت تنتری کا تنتر نینتریت کرتا ہے سوائیت تنتری کا تنتر جو انس ہوتا ہے انس کس کو نینتریت کرتا ہے تو بتائیے کہ اسے نمبر 18 کا رائٹ آنسر انس کا کام کیا ہوتا ہے تو میرے یہ بھی بتایا تھا انس کی خوش لینگلے نے کی تھی اور پونتا چالک چالک اور پونتیا چالک اور نینتریت رہیت ہوتے ہیں انس آنتری گھنگوں کی انیچی کریوں کا نیمن نیمن کرتا ہے اور دو باغوں میں بھی دیتے تو کس کا آنتری کری کریا ویڈیوں کا کو نینتریت کرتا ہے آنتری جو بھی کریا ویڈیوں کا نینتریت کرتا ہے اور دو باغ دو ترہ کے ہوتے ہیں کون کو اس ایس ایس اور پی ایس ایس دو ترہ کے یہ پائے جاتے کون سوائیت تنتری کا تنتر ٹھیک ہے اگلا کیسے اس کی خوش لے لینے کی تھی اگلا کیسے منوسیے سے کپال تنتری منوسیے میں کپال تنتری کا ہوتی ہے تو یہ پہلے پوچھ لیا تو پھر آپ دیکھ سکتے اس کا رائٹ آنسر سیدھا ہے بارہ جوڑی اوپسن نمبر ڈیů بلکل رائٹ ہو جائے گا بارہ جوڑی ہوتے ہیں ای نیس پرواب ڈالتا ہے کس پر پرو باو ڈالتا ہے ای نیس پرتیعہ ورطی کریوں پر سنویدی انگوں پر اندرونی انگوں پر یا نون تو کیسے نمبر ٹونٹی کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آنتریک انترہ انگوں پر ہے آپ نے بات کی تو آنتریک انترہ انترہ ہوگا ہے نہیں کہ اندرونی انگوں پر یہ پرواؤ ڈالتا ہے اوپسے نمبر تھرڈ بلکل ڈائیٹ ہو جائے گا اندرونی اگو پر پرواؤ ڈالتا ہے کون انس ٹھیک ہے چلی اپنے ٹونٹی کسنز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ٹونٹی ون کیسنز کی وار اپنے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد جلدی کلاس کو آتھ ختم کر دیں گے پھر کل سے نیکس چیپٹر اپنا سٹارٹ ہوگا جو کون سا ہے وہ دیکھ لیں گے بھی ٹھیک ہے اس چیپٹر آپ کا کل سے سٹارٹ ہو جائے گا پرتیاورتی کریاؤں کا نیانتران کس کے دوارہ ہوتا ہے تو آپ کو بتانا ہے جو پرتیاورتی کریاؤں ہیں ان کا نیانتران کس کے دوارہ ہوتا ہے چالک پرتیاورتی کریاؤں دوارہ سنویدی تنطریقاؤں دوارہ یا کیندری تنطریقاؤں دوارہ سمپیتیٹک تنطریقاؤں دوارہ بتائیے کیسے نمبر ٹونٹی ون کا رائٹ آنسر تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کیندری تنطریقاؤں دوارہ اس کے دورہ ہوتا ہے کہ اندرے تنطریقہوں دوارہ پرتے عورتی کنیوں کا نینترن ہوتا ہے پرتے عورتی چاپ میں ہوتا ہے پرتے عورتی چاپ میں کیا ہوتا ہے چالک تنطریقہ سمویدی تنطریقہ یا دونوں بتائیے آپ سبھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا چالک تنطریقہ سمویدی تنطریقہ یا دونوں تو کیسے نمبر 22 کا رائٹ آنسر ہوگا پرتے اورتھی چالک میں چالک تنطری کا اور سنویدی تنطری کا دونوں ہی آپ کو اوپسن نمبر اس کا تھرڈ بلکل رائٹ ہو جائے گا اوپسن نمبر تھرڈ کی چالک تنطری کا اور سنویدی تنطری کا اس میں کس میں ہوتا ہے پرتے اورتھی چاپ میں ہوتا ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کس چیز میں جو آپ کا ڈائیگرام تو ڈائیگرام میں چیز آپ کو دکھا دیتی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں کیونسہ نمبر 23 انوکمپ کی تنطری کا تنطر یا پرتی برس کیلیا ف Bunun 23szych جلدی سے اس 페یتری کیونسہ سبھی کینڈریٹس کریے جلدی سے اس کا اوپسن نمبر ڈائیگرام میں چلتے ہیں کیونسہ نمبر نمبر سیکنڈ بلکل رائے ہو جائے گا تنطری کا تنطر دوارہ کیونکہ نمبر waveform hooks پڑھ را تنطری کا تنطر آمات پریصتیتیوں کو سماتھت ہونے پر پونس سامان اسطح سطح میں استعمال کر دیتا ہے تو کیا کرتا ہے یہ پونس سامان استعمال اسطح میں استعمال کر دیتا ہے یہ کیا ہوگیا پونہ استعمال ہو گیا تو کس سے پرانوں پرانو کمپ سوائیت تنطری کا تنطر سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا السبابہ آ رہی تھی اور جیب کی گتی اس کو چھوڑتے ہیں گند میں آل فیکٹری آ رہی تھی تو بچی جیب جیب کی گتی کے لئے ہائپو گلوسوس تنطری کا کام آتی ہے کون سی آتی ہے ہائپو گلوسوس تنطری کا کام آتی ہے ٹھیک ہے باقی سننے کے لئے آڈیٹری سننے اور سنطولان کے لئے آڈیٹری آگئی پیسیوں کی گتی کے لئے پیسیوں کی گتی کے لئے کون سی آگئی آپ کی پیشیوں کی گتی کے لئے آپ کی آگئی سپائنل ایسسری تنطریقہ اور گند کے لئے آل فیکٹری آگئی اور جیپ کے لئے کونسی آ رہی ہے جیپ کے لئے آگئی آپ کی ہائیپوگلوسس تنطریقہ ٹھیک ہے ہائیپوگلوسس تنطریقہ کارے کیا جیپ کی گتی میں میرو تنطریقہیں کتنی ہوتی ہے تو میرو جو تنطریقہیں ہوتی ہے میں نے بتایا تھا کتنی ہوتی ہے کیول 31 جوڑی کیول 12 ایک بارہ جوڑی تو بتائیے کیسے نمبر 25 کا رائٹ آنسر تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اوپسن نمبر سیکنڈ اگتیس جوڑی کتنی ہوتی ہے اگتیس جوڑی میں نے پہلے بھی بتایا تھا بارہ جوڑی آپ کے کرنل نر ہوتی ہے جبکہ جو اسپین نر ہوتی ہے وہ اگتیس جوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے چالک تنطریقہوں کا چالک تنطریقہ کا کارے ہیں تو بتائیے جو چالک تنطریقہ اگر بڑھانے کا کام کرتی ہے تو کون کرتا ہے پڑھانو کمپی تنطریقہ تنطریقہ کا کارے ہیں تو جو انو کمپی تنطریقہ اس کا کارے کیا ہے تو آپ کو یہاں پتہ کا لگ رہا ہوگا کہ ڈائیجیسٹو سیٹم سے ریلیٹڈ اگر بڑھانے کا کام کرتی ہے تو کون کرتا ہے پڑھانو کمپی تنطریقہ تنطر میں نے یہی چیز آپ کو بتائیے دائیجیسٹو سیٹم سے ریلیٹڈ کوئی بھی پنکشنس ہوتا ہے تو وہ انکریز ہوگا پڑھانو کمپی تنطریقہ تنطر دوارہ جبکہ انو کمپی تنطریقہ تنطر دوارہ یہ بچان گرانتیوں کے سراؤن کو کم کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپس نمبر ڈی بلکل ڈائیٹ ہو جائے گا ڈیو رامیٹر آرکینویڈ کے بیچ کی جگہ کو ہوتی ہے دیو رامیٹر آرکینویڈ کے بیچ کی جگہ کیا ہوتی ہے سب ڈیو راکیوٹی سب آرکینویڈ کیوٹی سب پیومیٹر یا نوان تو بتائیے اس کو سن کا رائٹ آنسر آگے کچھ میں کو بڑھ رہا ہے یا نے کس سے کیا بولیں گا سب ڈیو راکیوٹی ليس کب بولا جاتا ہے تو آپسنا הבرہ سا پسٹ میلت عیقہ ہو جائے گا ٹھیک ہے الا کے بات کی جائے آرکینویڈ اور پائیو میٹر کے آ بالمارvant ان کا بیچ کی جگہ پوچھ لیں جاتی ہے سب آرکینویڈ کے بیچ کی اگر ہوتی ہے جگہ سب آک ایک عسل academically لیکن لیکن دورا میٹر اور آرکنویٹ کی بیچ کی جگہ کو بولا جاتا ہے سب ڈیوریل کیوٹی یعنی کی اوپسن نمبر پرسٹ بلکل رائٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک سوست منو سے ایک سوست منو سے سرے برا سرے برو اسپائنل فریوڈ کی ماترہ کتنی ہوتی ہے تو جو سی اے سف ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے بتانا ہے آپ کو ایک سوست منو سے میں سی اے سف کی ماترہ کتنی ایمل پائی جاتی ہی ہے سو ایمل ڈیڑھ سو ایمل دو سو ایمل یا پانسو ایمل تو اس کیوشن کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہوگا اوپسن نمبر بی ڈیڑھ سو ایمل ٹھیک ہے اگلا کیوشن پرانوکمپی تنتری کا تنتر کا کارے ہے تو پرانوکمپی کا پرانوکمپی تنتری کا تنتر کا کارے کیا ہے یہ کیوشن لاشٹ ہے اس کیوشن کا رائٹ آنسر آپ کو بتا دینا ہے تو اس میں پرانوکمپی تنتری کا تنتر یعنی کی پی ایس ایس کا کارے پوچھا ہے تو اس میں اوپسن یہ ہی ہے دو اوپسن دیرے ایک اوپسن یہاں آرہا ہے تو اس میں رائٹ آنسر کیا ہوگا تو بتائیے پرانوکمپی تنتری کا تنتر یہاں کیوں سن سے یہ دیکھ سکتے ہو اس کا کارے بتانے تو آپ سب کو پتا ہے پسینے کے سراؤن کو کیا کرتا یہ گھٹ آتا ہے بلکل صحیح اس کا کاریں ہیں مٹرازی کو سکوڑتا ہے صحیح پچھن گنینٹوں کے سکریشن کو بڑھاتا ہے تو یہ بھی صحیح تنتر جبکہ ان کو سپوڑنے کا کام کرتا ہے کم کرنے کا کام کرتا ہے اگر آپ کو کلاس کیسی لگی اگر آپ کو اچھی نہیں لگی ہو تو کیا کمی ہے وہ کمی بھی آپ کو کمینٹ بوکس میں کمینٹ کرنی ہے اور کلاس اگر لائک کرنا چاہتے ہو لائک کر سکتے ہو بٹ اگر لائک نہیں کرتے ہو تو ہر ایک اسٹورنٹ کی جمعیداری کہ وہ اس کلاس کو لگ بگ دس اسٹورنٹ کے پاس سیئر کرے تو آپ سبھی اگر پڑھ رہے ہو آپ سبھی سے کوئی چار نہیں لیا جارہا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سبھی کو سیئر کرنا ہوتا ہے تو آپ ضرور سیئر کریے گا ان کو بھی پروفٹ کروائیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو سکے دنیواد ملتے ہیں اگلی کلاس میں صبح بائی